ملیر منڈی کراچی ملیر منڈی کسی چل رہی ہے منڈی پھر کل رات سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں مارکٹ کل سروے کیا دیکھ رہے ہیں لیکن ریڈ جو ہے ہر سال کی طرح اس سے ڈبل قیمت بڑھا کر دے دی بولتے ہیں اور پھر نیگو سیشن بھی اب زیادہ نہیں کر رہے زیادہ مو بھی نہیں لگا رہے ہیں کہ وہ لے لو کہتے ہیں بات کرنا کرو پہنچہ سے زار کم کرتے ہیں کہتے ہیں لے نایلو انہی تو آگے ٹائم تھا ہم سنتے تھے کہ لاکھ دیڑھ لاکھ کا جانور آیا ہے اور ہم دیکھنے جاتے تھے سب مل کے آج کل تو میرے خیال ہے کہ مو بھی نہیں لگا آج کل تو ایسا ہو گیا فیشن ہو گیا قربانی نہیں رہی یہ فیشن بن گیا اب مقابلہ چل رہا ہے کہ مقابلہ چل رہا ہے کہ کون کتنا بڑا جانور لے کر آئے گا اور جو سنت ابراہیم ہی ہے وہ شاید میرے مو میں خاک پیچھے رہ گئی ہے صرف فیشن رہ گیا اور یہی میرے خیال ہے یہی مقابلہ جس کے جانور جانور کمت بڑی جا رہی ہے یہ کم نہیں ہو رہی ہے سب سے بڑی وجہ یہی کہ اس مقابلے کی وجہ سے بیوپار کے دماغ ہو گیا ہے خراب ان کا دل چاہتا ہے جو دل میں آتا ہے موں میں بھگ دیتا ہے کیا چیز کی مہنگائی ہوئی ہے ان کا کھانا نیچرل کھانا کھاتا ہے کیا گھاس کو کیا امپورٹ کرواتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے ڈالر سے خریدتے ہیں گھاس باست نہیں صرف ڈرامے بازی ہیں اور کچھ نہیں آگے چل کے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انسان کو سیمپل آیت میں کو قربانی کرنا حصے میں بھی لینا مشکل ہے اپنی کھائیتو کرنا دور کی بار ہم مارکٹ میں تقریباً کالات سے آ رہے ہیں تو کافی ریٹ تو کافی بڑے ہیں مارکٹ کے ریٹ جو جانور ہمیں تقریباً دو دس تکا دو بیس تکا چاہیے ہے تو تقریباً یہ ساڑھے تین چار لاکھ روپے بولے ہیں دو دس اور دو بیس میں بھی جانور اچھا نہیں مل رہا بس ایسے ہی ہے بھائی اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں وہ آپ سے شیئر کریں پھر بھی ہاں جیسے ہم نے کچھ سودا کیا تو اس میں بھی دو مسئلہ آ رہے دانت ہوگا یہ بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے جی داتوں میں بھی دھوکہ دھڑی چل رہی ہے کچھ اللہ خیر کرے لیکن پردے میں رہنے دیں کوئی ایسا ایشو نہیں باقی اللہ خیر کرے بھائی یہ کیوں اتنے مہنگے جانور بیچ رہے ہو یار کیوں اتنی مہنگائی کیوئی ہے مال مہنگا ہے منڈی میں مل رہا ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں جس سے ہی ہم کہہ رہے ہیں سستہ دو نہیں کہہ رہے ہیں بکرا لے کے جاؤ اور سال میں نے کہا یار میں پاری ہم بھی لے کے جائے گا دس ہزار تم اوپر لو دو بھلا اچھا جانور کہنے نہیں جانور اچھا نہیں دیں گے ہم تم کو ادھر جاتے ہیں مہنگائی ہے ادھر دس دس ہزار روپے قرائے ڈالواتے ہیں ادھر آتے ہیں کہتا ہے ایتنی سست سستہ نہیں ہے پھر بھی در کہتے بھائی تم دس ہزار نہیں دو پانچ ہزار نہیں دو نہیں کہتے آدھا آدھا لے لو تین بتاتے ہو کہتے ہیں ایک چالیس دیں گا ہم تم کو ہم بھائی دیڑھ لاکھ روپے لگا دی ہے بھائی نیتے ہو بھائی کو جانوار بھائی صاحب دیڑھ لکھا ہمار کنے ملتا ہے پچھ مار مانگ ہے بھائی بھائی بچے لے کے گیا ہم بھائی بچے لے کے گیا ہے ہاں اس سے بھائی لے کے گیا ہے عشاء بھائی ساکتے ہمارے سے لے کے گایا ہے بھائی لگا رہا ہے کامی آج کھول گیا جاو اچھے لگائیں بھائی نے دیڑھ لاکھ روپے دیکھو مناسب لگائیں یہ جانوہ اس کے بھائی نے دیڑھ لاکھ روپے لگائے ہیں ماشاءاللہ جانوہ بہت پیارا ہے اچھا آپ کتنے میں آ رہے ہو پھر یہ بتاؤ آخری آپ کیا بول ایک پچانوے تو نہیں نا یار دیکھو بھائی نے دیڑھ لگائیں آپ تھوڑا بھی آپ بھی تو تھوڑا آسرہ رہو نا بھائی سب کم نہیں ہے پورا سا خیال کرو بھائی چلو تم نبی دیو بس تمہارے جاتے ہیں یا ایک لکھ نبی دی دینا بس ایک نبی نہیں نا بھائی نے دیکھو دیڑھ لگائے ایک ساتھی آپ بھی تو کچھ درہ اچھے سے کم کرو نا بھائی کا بھی موڈ بنے بھائی صاحب بھائی اچھا لگے آپ لے کے جاؤ ایک لکھ ندی بھائی صاحب ایک ستر کا پیچھے لی ہے وہ ایک نبی دیگا بھی ستر خرچہ اٹھا رہے ہیں بھائی آپ کتنا آ جائیں گے بھائی ہم نے ڈیڑھ بلکل مناسب بولے ہیں اب انہوں نے ایک ستر بولے ہیں سمجھ لو یہ آخری ایک ستر گئی دیں گے بارگیننگ کر کر آئے تھوڑا تھوڑا سا آپ بھی بڑھا لو ہزار بڑھا دیں گے اور بھولو آپ کی محبت میں آپ نے بھولا ہے تو اور بھولو بھائی نہ ہزار بھلا لیے آپ کتنے کم کر رہے ہیں یہ بتاوڑا ہم دیکھ کتنا تو اس کو چھوڑ دیا اس کا ہم کتنا چھوڑ دیا لوگوں کو بیس بیس دیس ہزار بڑھاتے ہیں پھر بولے مال نہیں ملتے ہمار کو اچھا چلو ایک کام کرو ایک پچھپن میں تو دے دو بھائی نہیں بھائی صاحب ختم نا اس سے زیادہ کیا دیں گے ایک ستر کا پیچھے لیے ایک نبی کا دے گا فائنل بس بی سر اپنا خرچہ اٹھا رہے ہیں بھائی آپ نے بول دی ایک پچھپن آپ کے اوپر قربان اور چارہ داروں میں بس اور بولی ہے دیکھ آپ تو اور کیا چاہیے ایک پچھپن بھائی نے بھی لگا دی ہے بھائی صاحب بسم اللہ کرو یار چھوڑو اب تو تم ملے گا تو ملے گا چلو کچھ کر دو یار بھائی نہیں بولا بھائی بھائی ستر یار دیکھو نا بھائی نے دے ہو ایک دیڑ لگا ہے فورا نہیں بھائی نے مزاق والی بات نہیں کی ایک دس ایک بیس تو کی نہیں بھائی اے بھائی نے دے ہی بھائی نے بھائی بھائی نے دیڑ بھائی نے دے بھائی نے بھائی دے ہی بھائی بھائی آیا بھائی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے بس کرتی ہے پچھپن کرتی ہے اس کی انجامی میں اپنے بھائی نے بت nice to 5 بڑھا دی ہے بھی خرچہ گاڑی کبھی ہےں بھائی کیا فر کچھ بن رہی ہے کہاں نہیں بھائی اس میں ملے گا بھائی نے بھائی پوری کوشش رانوار آپ کو بالکر آب تھوڑا ساتھ ڈنا پ Andre بات ٹیک ہے لیکن ہماری کو کوئی رینج ہے آپ کی تو کوشش ہے جیلی آپ کے چینل کے توصول سے مل بھی جائے گا لیکن ہماری بھی رینچ ہے ڈنا اپنی رینج سے تو آؤٹ نہیں ہو سکتے آخری بات کرتے بس بھائی ملے broadcasting بھائی several of par 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 pare کینسل ہو گیا جی سوڈا مجبور ہم کیا کر سکتے ہیں سامو بھائی کیسی چل گئے پر منڈی ملا کچھ منڈی اوپر ہے دیکھا جائے کیونکہ منڈی کے جو مین جو ہے نا کیونکہ نوڈر مائباس میں کوئی جان ہی رہا اور انہوں نے ملیر منڈی کے حق تک نیچو دیدی اب وہ بہت اوپر ہو گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ کیونکہ میں نے ہمیشہ سراب گوڈ اور نا وہاں سے جانوالی ہیں نوڈرن سے لیکن ہمیں جان ہی سکتے ہیں تو یہاں سے آنا پڑا اور منڈی بہت اپر ہے سامو بھائی میں نے یہاں پہ لوگوں سے بات کی لاکھ دیڑھ لاکھ ہر بندہ مایوس ہے بھائی اب لاکھ سینجے تو بات نہیں ہے چھوٹے چھوٹا دو منڈ کا یا دیڑھ منڈ کا لاکھ سینجے دینا نہیں ہے اور انہوں نے من بھی بڑھایا ہوئے ہمیں جو جنگین منڈ چل رہا ہے وہ کچھ پینتیس کچھ ہے لیکن یہ بولتے ہیں پچہ ہزار پر منڈ چل رہا ہے تو اس کا صاف سے بہت مہنگا جانور پڑھ رہا ہے اور بہت بہت مشکلات ہو رہی ہے اور تو قربانی اتنی مہنگی ہو گئی ہے حالات ہو رہے مہنگے ہیں انہوں نے اور مہنگا کرتی ہے بس یہی ہے ان سے دعایے کے جانور پڑھا ہے کل ہم نوردن گئے بارہ گھنٹے گھومیں جانور نہیں ملا محسوس دنکل کب سے گھوم رہا ہے تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہم لوگ ہیں یہاں پہ تو سمجھ نہیں آرہی کوئی ریٹ کی وجہ سے ریٹ بہت ہائی ہے جو رینج ہے اس رینج سے باہر ہے جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ چھے لاکھ ہماری رینج ہے دو ساوہ دو لاکھ محسوس دنکل دو ساوہ دو لاکھ پہ بھی اگر جانور نہیں مل رہا تو پھر کہاں چلے گئے ہم لوگ نہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی ہے اور وزن بھی زیادہ نہیں ہے بھائی چار مند ساڑھے چار مند اب آپ خود بتاو ساڑھے چار مند دو ساوہ دو لاکھ جاہیز ہے لیکن یہ پانچ ساڑھے پانچ چھے سے کم بھی نہیں مانگ رہے ہیں موسیقی بھائی کیوں اتنا مہنگا جانور دے رہے ہیں مہنگا یار ہم نہیں بہترے پیچھے سے بھی مہنگا جانور آرہا ہے آخر خرچہ ہے بھاڑا ہے کرایا ہے یہ ہے وہ ہے آخر ہمارے کو بھی تو پیچھے سے سستہ نہیں مل رہا ہے ابھی ہم نے یہ بچھے چار چار پانچ پانچ لے کے لاکھ روپے کے لے کے پالے ہیں سال محنت بھی کیا ہے تو پھر دس لاکھ مانگ رہا ہوں تو ادھر پھر دام بھی ایسے لگا رہے ہیں ہمارے کو بھی تو بیچنے کون سے گھر لے کے جانے کتنے جانور لائے تھے آپ ہم پندرہ جانور لے کے آئے تھے ابھی کتنے جانور بگ گئے ہیں تین جانور بگ گئے ہیں بہت ہلکی ہے منڈی چلنے ری صحیح سے ہمارے انڈا سے بھی تو ہلکی رہے ہیں کم پیسے لگا رہے ہیں اس وجہ سے ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں چپ کر کے اچھے جی اس وقت میرے ساتھ ایک خریدار بھائی اور ایک بیوپاری بھائی موجود ہیں سو دہ اٹکا ہوا ہے ان جانور بھائی زرہ دکھائے گا یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں پہ اٹکا ہے بھائی دونوں جانور کی جوڑی ہے بھائی آپ میں کیا مانگ گئے جوڑی کا ہم نے بھائی سار گیارہ ایک کی بات کرو میں نے کہا آپ کے لئے پانچ چالیس کا ہوگا پانچ چالیس کا ایک یہ وائٹ والا اور بھائی آپ نے کتنے لگا دیا بھائی میں نے ایک کا تین لگایا دونوں کے چھے لگایا اور دونوں کے چھے کیوں نہیں مانگ رہے اچھے لگا دیا بھائی نے بھائی وزن بھی تو دیکھو ٹھیک ہے خوبصورتی ہے اگر تین میں نے لگایا اس کا تو ساڑھے چار من کا جانور ہوگا آلموس چھے سٹھ ہزار روپے من لگا دیا میں نے جبکہ چالیس ہزار روپے من ان اف ہے سر چار سے اوپر لگ رہے ہیں ہم نہیں جائے رہے ہیں سیدھی بات ہے میرے حساب سنا جو چھے بھائی نے جوڑی کے لگایا اچھے لگایا اب آپ بتاؤ آخری بات کرو بھائی کے ساتھ کتنے میں دوگے جوڑی کی بات کریں جوڑی کی بات پورے جوڑی دس میں دیں نہیں دس تو دس تو دیکھو غیر مناسب ہے بھائی سیسی بات کرو بھائی کے بھائی رکھنے کا دل کریں آپ بھائی بتا دیں چاند دگیا ہے چاند دس دن رہ گئے ہیں جانور تمہیں نکالنا ہے آپ تمہیں دیکھو کیمرا بھی ہم نے کھول دیا ہے اب بھائی کا فائدہ کرا کے جائیں گے کچھ تو کرو بھائی بتا دے کوئی مثلا نہیں بھائی آپ بتا دیں آخری میں نے چھے بتا دیا آپ کو دونوں کے آپ کچھ بڑھ سکتا ہے آپ دیکھو نہیں میں نے آپ کو بتایا نا آپ ٹیکنکلی یہ دیکھو کہ ساڑھے چار مند سے اوپر کا جانور نہیں ہے کیا روپے مند ہونا چاہیے زندہ چالیس پہنٹالیس میں نے چھے سٹھ لگا دیا ہے تو ساڑھے چار مند کا جانور صحیح لگا ہے میں نے تین لاکھ روپے بھائی آپ کے آخری آخری بتا دو بھائی کو کہ بھائی سلو اور جاؤ والی کہاں نہیں ہے بھائی دونوں کا کل رات سے آٹھ سارے آٹھ لگا ہم نہیں دے رہے ہیں باقی یہ بھائی کو سارے نو تک دونوں دے دیں گے سارے نو پونے دستک دے دوں فلکل دے دیں گے کیوں اتنی وجہ ہے مہنگائی کیوں اتنا جانور مہنگا ہے سر آپ کو بتا ہے مہشورہ جانور ایسے کلر میں ملتے نہیں ہیں اور دون کے لانا پڑتا ہے خدمت اور سفائیاں مذہور کھڑ چار چیزوں جانور پنجاب سلک ہے یہاں پر آکے مطلب کچھ گراک دکھ رہا ہے خریدال لگ رہا ہے جانور ہیں لینے والے لوگ ہیں مہنگائی کتھل جانور لائے تھے بھی یہ بتاو سر میرے پاس آٹھ جانور تھے دو فاہ میں سل آٹھ ہو گئے باکی چھے یہاں لاؤں چھے ابھی تک کوئی بھی نہیں بے کون مصر کچھ مناسب کرو گے تو ابھی ہوا ہے تو دو جن تو ہوئے مال سکا ہوا ہے ابھی تو سیر کیے مانے میں ساف سترائی دو آج میں نے لائے ساف کیا ہے بھائی کی طرف سے آخری لگ گیا چھے لاک روپے اب اس میں آپ نے نہیں دینا چھے میں نہیں دینا چھے لاکھ میں بھی اگر بھائی کو جانور نہیں ملا پھر کیا کر سکتے ہیں بھائی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے بتائیں کیا لگا ہے ساڑے چھے بھائی بڑے ہیں اب تمہارا فرض بنتا ہے کچھ کم کرو ساڑے چھے پچاس ہزار پر بھائی ایک ساتھ بڑھ گئے تمہارا فرض ہے کچھ کم کر سکتے ہیں دو پانچ ہزار میں تو پھر کون رکھ دو پانچ کی تو بات ہی نہیں چیز بھی ہے سرس حساب سے ملکہ چیزیں لیکن آپ دیکھو تو سہی بہت زیادہ بڑا جانور تھوڑی ہے آپ بھی آجائیں کل آپ بھی آجائیں کل بھی کچھ بات کر رہے ہیں چھوڑ کے آئے نا جو چھے والا جنوار ہم جوڑی چھوڑ کے آئے نا وہ اس سے کافی بڑی ہے سائز سے بھی اور خوبصورت بھی ہے چارے وہ تقریباً ساڑے پانچ من کا ہو گیا ہے اتنے ہیں وہ چنگلے بتائیں جب اتنی مہنگائی ہے تو کیسے کوئی فریضہ ادا کرے کوئی میڈل کلاس بندہ کیسے یہ فریضہ ادا کرے گا اس وقت تو بہت مشکل ہے دیکھیں یہی تو ایک ایشو ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے کوئی بندہ کربانی تو کرنے کے لائک ہی نہیں ہے شوک تو ضرور رکھ رکھے ہیں لیجیے ہاں آکے شوک ختم ہو جاتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں یہاں تو صرف آکے تو آدمی کے انڈ ہی ہو جاتی ہے گھوم پھرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے لاک سوا لاک میں بھی اگر آدمی کو اچھا جانور نہیں مل رہا تو پھر وہ کہاں جائے اس وقت لاک سے اوپر ہی پڑ رہا ہے یہاں یہ قیمت بور رہے ہیں ایک لاک سے اوپر اوپر یہ مانگ رہے ہیں اب اس کے اگر دیکھا جائے تو خوبصورتی ہے چلو ٹھیک ہے خوبصورتی کا پچاس آرپی اوپر لے لیں تو یہ خوبصورتی کا بھی دو دو لاک رپی اوپر چار چار لاک مانگ رہے ہیں تو یہ تو بہت سارا نجائز ہے سالش انکل نے لگا دی ہے اب بتاؤ آخری بات کرو کچھ کم ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل فائنل ایک ہی بات بتاو فائنل بات بتا دو چلو بلکل ایک نو میں ہو جائیں گے دونے نو لاک میں دونوں نو لاک میں دونوں نہیں بھائی بھائی دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی نو لاک روپے بھائی مانگ رہا ہے سالش چھ لاک روپے لگ چکے اس جوڑی کے جو کہ میرے حساب سے بہت مناسب ہے لیکن اگر سالش چھ لاک میں بھی کسی کو جانوار نہیں مل رہا تو پھر آپ کے سامنے پھر کیا کیسے مانڈی میں گھوم رہے ہو کب سے گھوم رہے ہو بلکل گھومتے گھومتے دوڑا ہی گھنٹے ہو گیا میں مانڈی میں کچھ ملا جانوار وانو نہیں کچھ بھی نہیں ملا مہنگا مالے محلس پالو نہیں دیکھ لی نو لاک والے جانوار جو پچھلے سال ہم نے لیے لاک کا ابھی وہ دیڑ لاک میں بھی نہیں مل رہا ہے مال اتنا مہنگا ہے چونکہ تم نے بتایا کہ ملیر مانڈی بھی گھوم لی ہے اور پھر نورڈن بائی پیس بھی چلے گئے ہو کون سی مانڈی تم ایسے لگا کہ مناسب ہے یا تینوں جگہ یہ ریٹ ہائی ہے ملیر پھر تھوڑی سے مناسب ہے لیکن اس حساب سے جو ابھی ہے بہت مہنگی ہے مانڈی بیسے عام مانڈیوں سے ملیر پھر مناسب تھوڑی لگی ہے کہ کچھ ایسے چھوٹے جانور کی کم پیسے مانگی بہت دو لاکھ کم سے تو جانور ہی نہیں ہے چھوٹا ہو بڑا ہو دو بیس دو تیس یہ ریٹ ہے سب جگہ کے ایسی سچویشن ہے بہت سب ایسے یہ تھوڑا پرسنل سوال ہو جائے گا لیکن رینج کیا ہے رینج جیڑ تک کی ہے دیڑ تک میں اگر کسی کو جانور نہیں مل رہا ہے یہاں پر کیا کرے پھر بندہ کیا کرے اب دیڑ لاکھ کے اندر دو مند کا جانور تو لے کے نہیں جائیں گے نا کسی ساب سے کمن دے رہے ہیں مطلب چالیس پچپنہ زار پر مند بھی لیتا ہے تکم دیڑ میں تین من تو ملے پونے تین من تو ملے یہاں تو دو دو من کے جانور دیڑ لاکھ میں دے رہے ہیں جو جانور تمارے ساب سے دیڑ لاکھ کا نور چاہیے وہ یہاں کتنے کا مل رہا ہوگا یہاں پھر بھی ایک اسی میں فائنل دے دیں گے یہاں میری نظر میں ہو اب منڈ کیا چلتی ہے اس کا کوئی سابنی منڈی بیسے بہت مہنگی ہے بھائی کیسی دیکھ رہے ہیں منڈی جانور ملا آپ کو جانور ملا نہیں منڈی بہت تیز ہے اس وقت بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے جو چاہیے دیڑ دو کا وہ مانگ رہے ہیں دھائی تین تین اس کی ایسے مانگ رہے ہیں کتنے دن ہوگا ہے آپ کو جانور دھونتے ہوگا جو ہی آج پہلی دفعہ آئے ہیں تھگ گئے آپ آج ہی آج ہی تھک گئے ساملو ابھی آئے ہیں لیکن جو ہے جیسے حساب سے ریٹ مانگ رہے ہیں وہ حساب سے لگ نہیں رہا ہے کہ ریٹ بنے گا کیا وجہ سمجھتے ہیں اتنی منڈی ہائی کیوں ہے بولنے یہ بولنے مہنگائی اتنی ہے پیچھے سے مال مہنگا آ رہا اس ویہے سے جو ہے منڈی اوپر بہت زیادہ ہے لاک دیڑ لاک میں بھی اگر کسی کو جانور نہیں ملے پھر میڈل کلاس آدمی کیا کرے ہاں بس یہ ہی ہے اب غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے آپ نے لاشتر قربانی کی تھی ہاں بلکل کی لاشتر کتنے کا لیا تھا ہم نے لیا تھا ایک پانچ کا لاشتر کے مقابل میں اس سال منڈی بہت زیادہ آئی لگتا ہے بہت زیادہ آئی ہے بلکل جی آپ نے منڈی کا حال دیکھا بیوپاری بھی پریشان خریدار بھی پریشان خریدار کہتے ہیں بیوپاری مہنگا دے رہا ہے بیوپاری کہتے ہیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے کچھ سعودے میں نے بھی کرانے کی کوشش کی جو کہ بلکل ناکام ہوئے خالی ہاتھ لوگ واپس جا رہے ہیں منڈی سے اب ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی لوگوں کے لئے اس فریضے کو سر انجام دینا آسان فرمائیں تب تک کے لئے تہاشیخ کو آج کے شو سے زیادت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں آر رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور روز کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نکرہ